ہیلو دوستو اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث محمد عظم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل فورینرز ٹائری دوستو آج کا ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ ان لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے جو لوگ فورین کنٹریز میں رہتے ہیں یعنی کہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش یا اور کوئی بھی تھرڈ نیشنل کنٹریز کے اندر ہیں وہ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں اور جوب کرنا چاہتے ہیں تو آج کے ٹاپک کا نام ہے ٹاپ ارننگ سیکٹر ان لکزنبرگ اس میں ہم بات کریں گے ایویج سیلریز کتنی ہیں ان سیکٹرز میں اور نمبر آف ایمپورائیز جو ہیں وہ لکزنبرگ میں کتنے ہیں تو دوستو ٹاپک کرنے سے پہلے جو ہے ہم میری آپ سے ایزیوزیل ویکرسٹ ہے کہ آپ جو ہے اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کیجئے اور میں ویڈیو کے بیچ کے اندر جو ہے نا ایمپورٹنٹ ٹپس دوں گا ہر سیکٹر کے بارے میں تو مجھے امید ہے کہ آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو بینہ دیر کی یہ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو دوستو اس لسٹ کے اندر سب سے پہلا نمبر ہے فائننشل سیکٹر فائننشل سیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ سیکٹر ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فائننشل سیکٹر جو ہے وہ لگزنبرگ کی بینک کون ہے اور لگزنبرگ اسی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے کہ یہاں پہ بہت سارے بینک ہیں تو یہاں پہ اس سیکٹر کے اندر جاب اپرشنیٹیز بھی بہت زیادہ ہیں تو فائننشل سیکٹر کے اندر جو ہے وہ ایوریش سیلریز جو ہیں وہ ہنڈیڈ اور الیون تھاؤزنڈ ہیں اور یہ always depend کرتا ہے آپ کی qualification کے اوپر آپ کے experience کے اوپر اور اگر آپ languages بولتے ہیں تو obviously salaries زیادہ ہوتی ہیں تو اس میں میں آپ کو ایک example دینا چاہوں گا for example جیسے cio ہے کسی بھی department کا اس کی salary جو ہے وہ 250,000 euro per year ہے تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مطلب یہ سیکٹر جو ہے کتنا highly paid سیکٹر ہے اچھا اس کے اندر یہ tips جو ہے بہت زبردست ہیں اور میں آپ کو یقین کریں کہ میں لوگوں کو جانتا ہوں جو پچھلے 15 years کے اندر یہاں پہ تقریباً جو ہے hiring ہوئی ہے big force کے اندر میں کہہ سکتا ہوں انڈیا خاص طور پر پاکستان سے بہت زیادہ hiring ہوئی ہے اور تقریباً میں سمجھتا ہوں تین سو چار سو لوگ تو پاکستان سے ہی آئے ہوں گے سیکٹر کے اندر تو اگر آپ directly بھی apply کرتے ہیں big force کے اندر جیسے تو آپ کے پاس جو ہے وہ job حاصل کر سکتے ہیں آپ میں سمجھتا ہوں کافی chances ہیں آپ کے job حاصل کرنے کے کیونکہ اس کے اندر یہ ہے کہ ان کی official language جو ہے ان سیکٹر کی وہ انگلیش ہے تو یہ جو ہے انگلیش speaking جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی prefer کرتے ہیں تو یہ سیکٹر تھا financial سیکٹر تو اب ہم چلیں گے next سیکٹر کی طرف تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے بڑے سیکٹر کی جو کہ ہے وہ ڈائیٹی سیکٹر جو ہے وہ بہت ڈائینامک سیکٹر ہے اور اس سیکٹر میں جو ہے کافی ہائرنگ ہوتی ہے foreign country سے خاص طور پر انڈیا سے بہت زیادہ ہائرنگ ہوتی یہاں پہ انڈیا کی بھی بہت بڑی بڑی فرم ہیں جیسے Tata کی ہو گئی اور دوسری بھی ہیں مجھے نام یاد نہیں ہے اس وقت لیکن جو ہے یہ کافی ہائرنگ کرتے ہیں اور اس میں freelancers کا بہت زیادہ سکوپ ہے یا کنسلٹنٹ کا بھی بہت زیادہ سکوپ ہے کیونکہ freelancers اور کنسلٹنٹ جو ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی جوب مطلب کانٹیکٹ نہیں ہوتا تو اس وجہ سے ان کی ارننگ اچھی ہوتی ہے وہ ایک سال کے کانٹیکٹ پہ یا دو سال کے کانٹیکٹ پہ کام کرتے ہیں فر اگزامپل ان کی ارننگ جو ہے وہ تقریباً 350 یورو سے لے کے 950 یوروز جو ہے نا پر ڈے کی ارننگ ہو سکتی ہے تو جو freelancers ہیں سویل میں ان کی لیے بھی بہت بڑی اپرچنٹی ہے خاص طور پر جو لوگ انڈیا سے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ چانسز ہیں کیونکہ انڈیا کے اندر آئی ٹی سیکٹر جو ہے بہت ڈیولپ سیکٹر ہے اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں ان کی ایوریس سیلری کا تو دوستو یہ بھی ڈیپینٹ کرتی ہے ایوریس سیلری بھی جو ہے وہ آپ کی qualification کے اوپر آپ کے ایکسپیرینس پہ جتنا جتنا آپ کے ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے اتنی آپ کی سیلری زیادہ ہوتی جاتی ہے تو جو ایوریس سیلری ہے وہ اس سیکٹر کے اندر سکسٹی ایٹ تھاؤزنڈ یورو پر ایئر ہے میں نے بہت کوشش کی کہ نمبر آف ایمپلائیس بھی تلاش کر سکوں لیکن مجھے جو ہے وہ ملا نہیں مجھے میں نے بہت سرچ کیا لیکن مجھے نہیں پتا کہ نمبر آف ایمپلائیس جو ہے بلک زمبر میں اس سیکٹر میں کتنے ہیں اچھا اب اس کے اندر جیسے کوئی سینئر پوزیشن پہ ہے تو اس کی سیلری جیسے سینئر پوزیشن پہ ہے تو اس کی سیلری ہنڈیٹ تھاؤزنڈ یورو پر ایئر بھی ہو سکتی ہے اور جیسے چیف انفارمیشن جو کے ٹاپ مطلب پوزیشن ہے اس کے اندر اس کی سیلری ٹو ہنڈیٹ فیفٹی تھاؤزنڈ یورو پر ایئر ہو سکتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ بہت ساری ایکوٹمنٹ ایجنسیز ہیں جو کہ فری لانسرز کو ہائر کرتی ہیں لگزمبگ میں خاص طور پر انڈیا میں میں نے دیکھا ہے کہ ہیں بہت ساری اور بہت سارے جو ہیں انڈیانز یہاں پہ اس سیکٹر میں جاب کرتے ہیں تو آپ بھی ڈائریکٹلی جو ہے وہ جو پورٹل ویب سائٹ کے پر جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی چانسز ہو سکتے ہیں آپ کو جاب ملنے کا کیونکہ اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ لینگویج وہ انگلیش ہی چلتی ہے اس کے اندر تو اس وجہ سے آپ کے بہت زیادہ چانسز ہیں جاب ملنے کے اور پچھلے میں سمجھتا ہوں آٹھ دس سال میں کافی لوگوں جو ہیں اس سیکٹر میں جاب کرتے ہیں تو اب چلتے ہیں ہم اپنے تیسر سیکٹر کی طرف تو دوستوں تیسرا جو سیکٹر ہے وہ انجینئرنگ سیکٹر ہے اور انجینئرنگ سیکٹر بھی پچھلے تین یا چار سال سے لگزنبرگ میں بہت گرو کر رہا ہے کیونکہ یہاں پہ بھی آہستہ آہستہ کچھ انڈسٹریز بھی لگ رہی ہیں یہاں پر انجینئرنگ سیکٹر کی جو سیکٹر ہے وہ تقریباً سیکسٹی فائف تھاؤزنڈ یورو پر ایئر ہے یہ بھی آلویز ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ ٹاپ پوزیشن کے اوپر ہوں گے اور آپ کا ایکسپیرینس اچھا ہوگا یا آپ نے اور ماسٹرز کیا ہوا ہوگا تو آپ کی سیکٹر جو ہے وہ نائنٹی ون تھاؤزنڈ پر ایئر ہو سکتی ہے اچھا انجینئرنگ سیکٹر کے اندر یہ بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انجینئرنگ سیکٹر کے اندر جو جوب ڈیمانڈ ہیں وہ میکینکل انجینئر انجینئرنگ ہے الیکٹو میکینکل ہیں انڈسٹریل انجینئرنگ ہیں اور کیمیکل انجینئرنگ ہیں تو اس فیلڈ کے اندر بھی یہ ہوئے جو جوب آویلیبل ہیں اور جو میں نے ابھی نام لیا ہے جو جوب ڈیمانڈ کے اندر ہے وہ انگلیش اگر آپ انگلیش اسپیکنگ ہے تو آپ کا کام آرام سے چل سکتا ہے یہ سیکٹر میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ فائننچل یا آئیٹی سیکٹر کی طرح ہے لیکن یہ سیکٹر آہستہ آہستہ گروہ کر رہا ہے اور یہاں پہ کافی ڈیمانڈ ہے اچھا اس کے اندر اگر آپ فر ایکزامپل یورپ کے کسی کنٹری میں سٹوڈنٹ ہیں ماسٹرز کر رہے ہیں یا بیچلرز کر رہے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو فورن جاب مل سکتی ہے میں کافی لوگوں کو جانتا ہوں جو یہاں پہ لگزمبرگ یونیسٹری سے جنہوں نے ماسٹرز کیا ہے انجینئرم کے اندر وہ اب جاب کر رہے ہیں تو یہاں پہ جو ہے جیسے گوڈیئر ہو گیا ہسکیز ہو گئی اور پال ووٹ جو کہ لوکل کمپنی ہے یہاں کی لگزمبرگ یہ جو ہے بڑی کمپنیز ہیں اور یہ ہائر کرتی ہیں ان لوگوں مطلب یہ ہے کہ انجینئرز کو یہاں پہ تو اس کے بھی نمبر آف ایمپلائیز کا مجھے میں نے بہت ریسرچ کی لیکن مجھے نہیں پتا کہ نمبر آف ایمپلائیز جو ہیں وہ کتنے ہیں لگزمبرگ کے اندر دوستو چوتھا بڑا جو سیکٹر ہے وہ پپلک ایڈمنیسٹریشن کا ہے دوستو یہ بہت بڑا سیکٹر ہے اور اس میں زیادہ تر جو ہے وہ زیادہ تر کیا بلکہ میں کہوں گا تقریبا سارے جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہ گورنمنٹ کے جیسے دپارٹمنٹ ہیں اور گورنمنٹ کے دپارٹمنٹ میں میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کو لینگویجز کا آنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور پچھلے تین جو میں نے سیکٹر کی بات کی وہ تینوں اس میں آ جاتے ہیں یعنی اس میں فائننس کے لیے بھی جو بھی آویلیبل ہیں اس کے اندر جو ہے وہ آئی ٹی سیکٹر میں بھی جو بھی آویلیبل ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ انجینئرس کی بھی جو بھی آویلیبل ہیں بہت بڑا سیکٹر ہے اور یہ سمجھ لیں کہ گورنمنٹ کے تقریبا سارے ڈپارٹمنٹ آ جاتے ہیں اس میں صرف انہی لوگوں کو حیر کرتے ہیں جس میں ان کو یہاں پہ ویکنسیز نہیں ملتی جو کہ بہت زیادہ سمجھ لیں ان کو ضرورت ہوتی ہے باہر سے انہی لوگوں کو ہائر کرتے ہیں اگر آپ کو لینگویجز آتی ہیں یا آپ کو ایک لینگویج فرنچ آتی ہے تو آپ کے کافی چانسز ہیں اس میں مطلب جوب حاصل کرنے کے تو دوستوں اس کی ایوریج سیلری جو ہے وہ تقریباً 88,000 یورو پر ایئر ہے اور نمبر ایف ایمپلائیز جو ہیں وہ 47,500 ہے تو یہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے اور اس کے اندر جوب ملنا فورینرز کو جہاں تک میں سمجھتا ہوں اتنا آسان نہیں ہے تو دوستوں اب ہم بات کر لیتے ہیں اپنے پانچوے بڑے سیکٹر کی جو کہ ایجوکیشن سیکٹر ہے تو ایجوکیشن سیکٹر کے اندر دوستوں جو ایوریج سیلری ہے وہ 77,814 یورو پر ایئر ہے اور نمبر ایف ایمپلائیز جو ہیں وہ تقریباً 4800 کے قریب نمبر ایف ایمپلائیز ہے ایجوکیشن سیکٹر بھی بہت بڑا سیکٹر ہے اس کے اندر جو ہے جناب آپ کے ٹیچنگ آ جاتی ہے اور اس کے اندر جو ہے میزوں ریلے آ جاتے ہیں اور جو بھی اسکول سے ریلیٹڈ سٹاف ہوتا ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے اچھا ٹیچنگ سیکٹر کے اندر بھی یہاں پہ بہت ڈیمانڈ ہے یہاں پہ نا لیکن جو لوکل اسکولز ہیں ٹیچنگ سیکٹر کے اندر اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ ہر حال کے اندر جو ہے نا وہ تین لینگویجز آن چاہیئے یعنی لگزمبرگش، جرمن اور فرنچ ہاں اس میں یہ ضرور ہو سکتا ہے اگر ان کو کسی فرنچ ٹیچر کی ضرورت ہے تو وہ فرنچ سپیکنگ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہائر کر لیتے ہیں اچھا اس کے اندر میں ایک بہت زبردار ٹپ آپ کو دینا چاہوں گا جو کہ میں خود پرسنیل وٹنیس ہوں اس چیز کا کہ اگر آپ یہاں پر یورپ کے اندر کسی بھی یونیورسٹی کے اندر پی ایش ڈی کر رہے ہیں یا فیلوشپ کر رہے ہیں تو ہائی سکول میں آپ کے ہائرنگ کے چانسز ہو سکتے ہیں انگلیش سکولز میں لگزمبر کے انگلیش سکولز میں خاص طور پر اس میں جو ڈیمانڈ کے اندر ہے وہ کیمیسٹری ہے بائیلوجی ہے فیزکس ہے میر ہے یہ بہت زیادہ ڈیمانڈ کے اندر ہے یہاں پر ٹیچرز نہیں ہیں ان سبجیکٹس کے ٹیچرز بہت زیادہ ضرورت ہے ان کے لئے تو اگر آپ میں سمجھتا ہوں یورپ کے اندر کسی بھی جگہ پر آپ پی ایش ڈی کر رہے ہیں یا ماسٹرز کر رہے ہیں تو آپ کے بہت زیادہ چانسز ہیں یہاں پر بہت زیادہ یہاں پر ضرورت ہے ان سبجیکٹس میں ٹیچرز کی تو آپ جو ہے وہ جوب کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ انگلیش سپیکنگ پیچرز سکولز کے اندر ان جوبز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اچھا لگزنبر کی سکول میں تو میں آپ کو بتائی چکا ہوں کہ اس میں لینگویجز کے آنا بہت زیادہ ضروری ہے اچھا تو ہمارا نیکس سیکٹر جو ہے وہ ہیلتھ ہے ہیلتھ بھی جو ہے ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جس کے اندر ہیلتھ کیئر پروفیشنلز آ جاسے ہیں اور نرسز ہیں اور ٹیکنیشنز ہیں میڈیکل ٹیکنالوجسٹ ہیں اور پیتھولوجسٹ ہیں تو بہت مطلب ایک بہت بڑا سیکٹر ہے اس میں بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے لیکن اس میں زیادہ تر جو ڈیمانڈ ہے وہ لوکل جو ہے ان کے لئے بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے لیکن اس کے اندر اگر آپ ایک لینگویج بھی بولتے ہیں تو آپ کے کافی چانسز ہوتے ہیں ہو سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہسپٹلز کے اندر جو ہے وہ بہت ساری ڈیفرنٹ قسم کی جاب ہوتی ہیں وہ آپ کو مل سکتی ہے اچھا اس کے اندر جو ہے نمبر آف ایمپلائیز جو ہے وہ 34,000 ہے اور ایوریز سیلریز جو ہے وہ 67,235 ہے تو اچھا اس میں جو ہے وہ ڈاکٹرز جو ہے وہ میں انکلوڈ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ڈاکٹرز کی سیلری جو ہے وہ بہت زیادہ ہے آپ ایک جنرل فیزیشن ہی جو ہے اگر وہ پرائیویٹ پریکٹس کرتا ہے تو میرلی منیمم بھی جو ہے وہ 200,000 پر ایئر جو ہے وہ آرن کر لیتا ہے آرام سے کوئی ایسا مشکل اور سرجنس تو بہت زیادہ جو ہے وہ آرن کرتے ہیں میرے پاس ابھی کوئی ایکزیکٹ فکر نہیں ہے تو اس سیکٹر میں بھی کافی ہے اگر آپ یورپ کے کسی بھی خاص طور پر نرسنگ کی میں بات کرتا ہوں گرہ یورپ میں آپ کوئی یورپین ڈیپلومہ ہے یا آپ ابھی سٹیڈی کر رہے ہیں کسی بھی یورپ کے کنٹی کے اندر کیونکہ نرسنگ میں بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں میڈوائیف آ جاتی ہے اور آر ایڈون نو کہ جرنل نرس آ جاتی ہے اور پھر ایکسپارٹ نرس تو اس میں بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اچھا اس کے علاوہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے ٹرانسپورٹیشن ٹرانسپورٹیشن بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے اس کے اندر نمبر آف ایپلائیز جو ہے وہ 30,000 فائف نیرلی ایویج جو ہے وہ 30,500 کے قریب ہیں اور سیلریز جو ہے وہ 62,500 ہے اچھا ٹرانسپورٹیشن سیکٹر میں بھی یہاں پہ کافی ڈیمانڈ ہے اگر آپ خاص طور پر بس ڈرائیورز کی جو ہے نا یہاں پہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے یہاں پہ لیکن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی اٹ لیسٹ ون لینگویج آنا بہت ضروری ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو صرف انگلیش آتی ہے تو آپ بس ڈرائیورز کام کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے تو یہ دو سیکٹر جن کی بارے میں میں نے ابھی بات کی اس میں میں سمجھتا ہوں آپ کو اٹ لیسٹ ایک لینگویج آنا بہت ضروری ہے ورنہ اگر جو ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایسی پروفیشنز جو جس کے اندر مطلب ان کو لوگ نہیں ملتے تو پھر وہ ہائر کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی لینگویج کا آنا آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے ان سیکٹر کے اندر تو دوستو اب ہمارا کنکلوجن کا وقت آگیا کہ ہمیں کنکلوٹ کرنا ہے کہ کون سا سیکٹر سب سے زیادہ بینیفیشری ہے دوستو میرے اپینین کے مطابق جو ہے نا فائننشل سیکٹر جو ہے وہ نمبر ون ہے اور اس کے بعد آئیٹی سیکٹر ہے خاص طور پر ان ورکرز کے لیے جن کی جو کہ انگلیش سپیکنگ کنٹری سے آتے ہیں خاص طور پر پاکستان انڈیا کیونکہ ہم لوگ انگلیش بولتے ہیں تو ان کے لیے یہاں پہ جوپس بھی آویلیبل ہیں تو یہ دو سیکٹرز جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں آپ ان سیکٹرز میں جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ جو ہے وہ آپ کو جوپ بھی ایزیلی مل سکتی ہے اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ مطلب جوپ کے لیے جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو امپلائر جو ہے وہ صرف آپ کو کیا کہ وہ ورکنگ کانٹیکٹ دیتا ہے کہ جی آپ کو اس نے ہائر کر لیا اور یہ ورکنگ کانٹیکٹ ہے اس کا یہ مطلب بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ویزا مل گیا تو ویزا کے لیے آپ کو جو ہے وہ تو پراپر چینل جانا پڑتا ہے منسٹری آف فورین افیرز میں اپلائی کرنا پڑتا ہے اور جیسے کہ اب انہوں نے سسٹم شروع کر دیا ہے کہ اب یہ جلد ہی پانچ سے فائف ٹو سیون ڈیز جو ہے نا وہ آپ کی اپلیکیشن اگر آپ کرتے ہیں اپلائی کرتے ہیں تو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اور آپ کو ویزا دے سکتے ہیں تو آپ فوراں لگزنبرگ آ سکتے ہیں اچھا اس کے لیے میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہے کہ آپ جب لگزنبرگ میں آئے تو آپ کیسے مطلب کیا کیا کرنا ہے آپ کے بچے ہیں تو آپ کو کیسے انرول کرنا ہے سکول میں تو وہ ویڈیو آپ میری پلائیلیس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اس سے جو ہے آپ کو کافی انفرمیشن مل سکتے ہیں تو دوستو یہ تو تھی آج کی ویڈیو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا آپ اپنا بہت خیال رکھئے گا اور پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ